لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آتیش زدگی کے بعد فلائٹ آپریشن کی بندش کا دورانیاں بڑھا دیا گیا سیویل ایوییشن کی جانب سے جاری نوٹم میں کہا گیا ہے کہ لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن رات دس بجے تک بند رہے گا جبکہ اس سے قبل لاہور ائرپورٹ کی بندش کا دورانیاں سے پہر تین بج کر تیس منٹ بجے تک تھا نوٹم کے مطابق لاہور ائرپورٹ پر ایمیگریشن سسٹم بحالی کے لیے رات دس بجے تک کا وقت دیا گیا ہے آئی ایم ایس سسٹم بحال ہونے پر انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن شروع ہو سکے گا ایوییشن ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور ائرپورٹ کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے بند کیا گیا ہے جبکہ اندرون ملک کی پروازوں اور کارگو جہاز لاہور ائرپورٹ پر لینڈ کر سکتے ہیں ذرائع کے مطابق آتش زدگی کے بعد لاہور کی چوبیس ملکی اور غیر ملکی پروازیں منصوف اور تین کی متبادل منتقلی ہوئی جبکہ فضاء میں موجود غیر ملکی پروزازوں کو متبادل ائرپورٹ پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے واضح رہے کہ لاہور ائرپورٹ کے لاؤنج میں آگ بھڑکنے سے ائرپورٹ پر ایمیگریشن کا عمل متاثر ہوا اور لاہور سے پہلی حج پرواز کو بھی روک دیا گیا ائرپورٹ ذرائع کے مطابق آگ ایمیگریشن کاؤنٹر کی سیلنگ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی موسیقی